موسیقی شہر سے باہر نکل کر سڑک کے کنارے کچھ فاصلے پر ایک بے آباد سنسان مسجد آتی ہے مکہ شریف کو آتے جاتے سوپر ہائیوے سے بارہا گزرتے ہوئے اس جگہ اور اس مسجد پر ہماری نظر پڑتی رہتی ہے اور ہم ہمیشہ ادھر سے ہی گزر جاتے ہیں مگر آج جس چیز میں میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی وہ تھی ایک نیلے رنگ کی فورڈ کار جو مسجد کی خستہ حال دیوار کے ساتھ کھڑی تھی چند لمحے تو میں سوچتا رہا اس کار کا اس سنسان مسجد کے پاس کیا کم مگر اگلے لمحے میں نے کچھ جاننے کا فیصلہ کیا اپنی کار کی رفتار کو کم کرتے ہوئے مسجد کی طرف جاتی کچھی سائیڈ روڈ پر ڈال دیا میرے مامو جو عام طور پر واپسی کا سفر غنودگی میں گزارتے ہیں انہوں نے بھی حیرت سے پوچھا کیا بات ہے ادھر کیوں جا رہے ہو ہم نے اپنی کار کو مسجد سے دور کچھ فاصلے پر روکا اس کے نزدیک جانے پر اندر سے کسی پرسوز آواز میں سورہ رحمہ دلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی پہلے تو یہی ارادہ کیا کہ باہر رہ کر اس خوبصورت دلاوت کو سنے مگر پھر یہ سوچ کر اس بہت سیدھا مسجد میں جہاں پرندے بھی شاید نہ آتے ہوں اندر جا کر دیکھنا تو چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ہم نے اندر جا کر دیکھا ایک نوجوان مسجد میں جائے نماز بچھائے ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن شریف لے کر بیٹھا تلاوت میں مصروف ہے اور مسجد میں اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہم نے تو احتیاطاً ادھر ادھر دے کر اچھی طرح سے سلی کر لی کہ واقعی کوئی موجود تو نہیں میں نے اسے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہا اس نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا صاف لگ رہا تھا کہ کسی کی غیر متوقع آمد اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی حیرت اس کے چہرے سے آیا تھی اس نے ہمیں جواباً وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ کہا میں نے اس سے پوچھا اثر کی نماز پڑھ لی کیا تم نے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ہم نماز پڑھنا شاہتے ہیں اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں نے آزان دینا شروع کی تو وہ نوجوان قبلہ کی طرف رکھ کیے مسکرہ رہا تھا کس بات پر یا کس لیے یہ مسکراہت مجھے پتہ نہیں تھا عجیب مومہ سا تھا پھر اچانک ہی اس نوجوان نے ایک ایسا جملہ بولا کہ مجھے اپنے آسان جواب دیتے نظر آئے نوجوان کسی سے کہہ رہا تھا مبارک ہو آتو باجمات نماز ہوگی میرے مامو نے بھی مجھے تاجب بھری نظروں سے دیکھا جسے میں نے نظر انداز کرتے ہوئے اقامت کہنا شروع کر دی جبکہ میرا دماغ اس نوجوان کے اس فکرے پر اٹا ہوا تھا کہ مبارک ہو آتو نماز باجمات ہوگی دماغ میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ یہ نوجوان آخر کس سے باتیں کرتا ہے مسجد میں ہمارے سوا کوئی بندہ اور بشر نہیں مسجد فارغ اور فران پڑی ہے کہ یہ پاگل تو نہیں ہے میں نے نماز پڑھا کر نوجوان کو دیکھا جو ابھی تک تسبیح میں مشغول تھا میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا حال ہے جس کا جواب اس نے میں خیریت سے ہوں اللہ کا شکر ہے کہہ کر دیا میں نے اس سے پھر کہا اللہ تیری مغفرت کرے تُو نے میری نماز سے توجہ کھینچ لی ہے وہ کیسے نوجوان نے حیرت سے پوچھا میں نے جواب دیا جب میں اقامت کہہ رہا تھا تو تم نے ایک بات کہی مبارک ہو آج تو نماز باجمات ہوگی نوجوان نے ہستے ہوئے جواب دیا کہ اس میں ایسی حیرت والی کوئنسی بات ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اس میں حیرت والی تو کوئی بات نہیں مگر تم بات کس سے کر رہے تھے آخر میں نوجوان میری بات سن کر مسکرات ہو ضرور دیا مگر جواب دینی کی بجائے اس نے اپنی نظریں چھکا کر سمین میں گاڑ لی گویا سوچ رہا ہو کہ میری بات کا جواب دے یا نہ دے میں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں لگتا تم پاگل ہو تمہاری شکل بہت مطمئن ہے اور پور سکون ہے اور ما شاء اللہ تم نے ہمارے ساتھ نماز بھی ادا کی ہے اس بارے میں اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا میں مسجد سے بات کر رہا تھا اس کی بات میرے ذہن پر بم کی طرح لگی اب تو میں سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا کہ یہ شخص پاگل ہے میں نے ایک بات پھر پوچھا کیا کہا تمہیں تم اس مسجد سے گفتگو کر رہے تھے تو پھر اس مسجد نے تمہیں کوئی جواب دیا اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے ڈر ہے کہیں تم مجھے پاگل نہ سمجھنا شروع کر دو میں نے کہا مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے یہ فقط پتھر ہیں اور پتھر بولا نہیں کرتے اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا آپ کی بات ٹھیک ہے یہ صرف پتھر ہیں اگر تم یہ جانتے ہو کہ یہ صرف پتھر ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ بولتے ہیں تو باتیں کس سے کی نوجوان نے نظریں پھر زمین کی طرف کر لیں جیسے کچھ سوچ رہا ہو کہ جواب دے یا نہ دے اور اب کی باہر اس نے نظریں اٹھائے بغیر ہی کہا کہ میں مسجدوں سے عشق کرنے والا انسان ہوں جب بھی کوئی پرانی ٹوٹی پھوٹی یا ویران مسجد دیکھتا ہوں تو اس کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے ان آیام کا خیال آ جاتا ہے جب لوگ اس مسجد میں نمازیں پاڑھتے ہوں گے پھر میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اب یہ مسجد کی اتنا شوق رکھتی ہوگی کہ کوئی تو ہو جو اس میں آ کر نماز پڑھے کوئی تو ہو جو اس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے میں مسجد کی اس تنہائی کے درد کو محسوس کرتا ہوں کوئی تو ہو جو آ کر چند آیات پڑھ کر ہی اس کی دیواروں کو ہلاتے میں تصور کرتا ہوں کہ مسجد کس قدر اپنے آپ کو باقی مساجد میں تنہا پاتی ہوگی کس قدر تمنا رکھتی ہوگی کہ کوئی آ کر چند رکھتے اور چند سجدے ہی ادا کر چائے اس میں کوئی بھولا بھٹکا مسافر یا راہ چلتا انسان آ کر ازان ہی بلند کر دے پھر میں خود ہی ایسی مسجد کو جواب دیا کرتا ہوں اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرا شوق پورا کروں گا اللہ کی قسم میں ہوں جو تجھے آباد کرے گا اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرے آباد دینوں جیسے ماحول کو دوبارہ زندہ کروں گا پھر میں اسی مسجد میں داخل ہو کر دو رکھت پڑھتا ہوں اور قرآن شریف کے ایک سپارہ کی تلاوت کرتا ہوں میرے بھائی تجھے میری باتیں عجیب لگیں گی مگر اللہ کی قسم مسجدوں سے پیار کرتا ہوں میں مسجدوں کا عاشق ہوں میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی میں اس بار اپنی نظریں زمین میں ٹکا دیں کہیں نوجوان مجھے روتا نہ دیکھ لیں صرف اتنا کہتے ہوئے اللہ تجھے جزائے خیر دے میں نے اسے سلام کیا اور واپس آ گیا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا مگر حیرت ابھی بھی باقی ہے نوجوان نے پیچھے سے مجھے آواز دیتے ہوئے کہا تو میں دروازے کے باہر جاتے جاتے رک گیا وہ مجھے کہہ رہا تھا جانتے ہو جب میں ایسی ویران مساجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو کیا دعا مانگتا ہوں میں نے صرف اسے دیکھا تاکہ بات مکمل کرے اس نے اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا میں دعا مانگا کرتا ہوں اے میرے پروردگار اے میرے رب اگر تو سمجھتا ہے کہ میں تیرے ذکر تیرے قرآن کی دلاوت اور تیری بندگی سے اس مسجد کی ویشت و ویرانگی کو دور کر سکتا ہوں یا میں نے کیا ہے تو اس کے بدلے میرے باپ کی قبر کی ویشت و ویرانگی کو دور فرما کیونکہ تو ہی رحم و کرم کرنے والا ہے مجھے اپنے جسم پر ایک سنسناہت سی محسوس ہوئی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا ناظرین اکرام اسلام صرف یہ نہیں کہ مساجد کو تعمیر کر کے ویران چھوڑ دیا جائے بلکہ اسلام اس بات کی ترغیب دلاتا ہے کہ ان کو آباد کیا جائے ان کی رونک میں اضافہ کیا جائے اور ان سے دل لگایا جائے اور ان میں پانچوں نمازیں قائم کی جائیں اور انہیں قرآن و حدیث کی دعوت کا مرکز بنایا جائے حدیث نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد سے دل لگانے اور اسے آباد کر رکھنے والے شخص کو عرش باری کے سائے میں جگہ پانے کی عظیم خوشخبری دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت ہے سات افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایا نہ ہوگا عادل حکمران وہ نوجوان جس کی نچو نمہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی وہ آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کی اس پر اکھٹے ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے وہ آدمی جس کو ایک منصب و خسن والی عورت نے دعوتیں سنا دی تو اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں وہ آدمی جس نے اس تنہا خفیہ طور پر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ خویاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی